اسلام علیکم سامائن آپ دیکھنے آوادی نیوز نیٹورک اور میں ہوں آپ کی میز بانو کیا حاشم آئیے نظر آتے ہیں دن بڑھ کی کچھ اہم سکھیں اوپر حاجر میں اکسریت پسند ہوگا مارڈی اول پکڑا گیا ہے چار گرفتار جمہور کشمیر پولیس نے جمعہ رات کو کہا کہ اس سے شمالی کشمیر کی زلہ بانڈی پورا کے حاجر علاقے میں چار افراد کو گرفتار کر گئے نشکری طائبہ کے ایک اکسریت پسند کم پر تیمارڈی اول کا پردہ پاش کیا خبرس ایجنسی وادی نیوز نیٹورک کے مطابق پولیس نے بتایا کہ مزید تفتیش جاری ہے جبکہ اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں شوپیاں کے چھتر گام کے کاشو گاؤں میں ایک انکاؤنٹر میں حلاغ ہونے والا جنگ جو کل رات علاقے میں ایک شہری پر حملہ کرنے میں ملاوث تھا ایک اکسیدار نے نیوز ایجنسی وادی نیوز نیٹورک کو بتایا کہ اسے پوری رات کے لیے ہتھیا ڈالنے کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے ٹھکرا دیا اور مارا گیا اس کے علاوہ اس کے قبضے سے ایک پسٹول اور گولہ باروز پر آمد ہوا ایک فوجی جوان نے گزشتر رازلہ کو فارا میں لائن اپ کنٹرول کے پاس کے رنگ کے علاقے میں خود کو گولی مار کر اپنی زندگی سے خاتمہ کر لیا سرکری ذرائع نے جمارات کو بتایا کہ اس کفائی لوک انڈری سنگ تھا کو جو پوجھ کے چھے آرار کے ساتھ اینا تھا مریہ پردیش کا رہائشی ہے نے کل رات تقریبا ڈائے بجے کیرے میں اس پوسٹ پر اپنے سروس ہتھیار سے فائرنگ کی اگر چاہو سے پوری طور پر شدید زخی حالت میں ہسپتال لے جائے گیا تاہاں وہاں ڈاکھرونوں سے مجھے گرار دے دیا دوہزار سترہ سے حراست میں بھوریت رہنمہ مہراج الدین کلوال پیرول بچے گنتے کے لیے رہا بھوریت رہنمہ مہراج الدین کلوال جو دوہزار سترہ سے زہلی جیل میں نظر بند ہیں جمارات کو ان کی والدہ کی موت کے بعد پیرول بچے گنتے گر جانے کی اجازت دی گئی رمبانزلہ کی درشید پورا بانی حال میں ایک حاملہ خاتون اپنے گھر کے باوجی کھانے میں گلے سے کٹی ہی مردہ پائی گئی پولیس کا کہنا تھا کہ انتالیس سالہ خاتون تین بچوں کی ماں کی شناصر زبیدہ بیگم محمد سلین کی بیوی کی طور پر ہوئی ہے ایک پولیس اہدیدہ ان نے وادی نیوز نیٹ پوک بتایا کہ خاتون سور افرار حالات میں پائی گئی اور تصدیق کی گئی کہ اس کا غلہ کٹا ہوا ہے جس کے بعد جلد ہی لاش کو سبڈسٹک ہسپتال بائلی حال منتقل کر دیا گیا جمعرار کی دو بہر سلینہ گر کے ناؤکام جوار کے قریب اوائل ٹینگر اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے دو افرار حلاق اور ایک زفنی ہو گیا سرکار جزرائی نے خبر سائی جنسی بادی نیوز نیٹ پوک بتایا کہ اوائل ٹینگر اور موٹر سائیکل کے درمیان تصدوں کی نتیجے میں دو افرار موکی وحی جان بھاگ جبکہ ایک زفنی ہو گیا آج زلہ کپاڑا کی صدر محلہ موچہ ایم آر ایم میں سنیفہ خان اپنی ڈسٹک بوڑی کے ساتھ پی ڈی ڈی کپاڑا کے ایک زن سے ملی جہاں انہوں نے بجلی کے حوالے سے سردیوں کے موسم میں عام لوگوں کو درپیش مختلف مسائل اٹھائے ایک فوجی سپاہی جس کی لاش چار سو سولے دنوں کے بعد ملی تھی آج اس کی آبائی گاؤنشی پورش اپیا میں سپاہ دکھا کیا گیا جیو سی ویکٹر فورس کمر دو سیکٹر سی او چونتیس آر ار ار نے سپاہ شاکر منظور کو خراج عقیدت پیش کیا تقریب کا احتمام مقام گراؤن میں کیا گیا شاکر کی بوسی دلاش کال میری تھی اور اس کے اہل کھانا نے اس کی شناکت کی تھی یہاں تک کہ پولیس ڈی ای نیٹ ٹیسٹ کے لئے گئی ہے تاکہ شناکت کی تصدیق کی جائے مام سمسٹروں کے لئے یونیورسٹی آف کشمیر کی کلاسیں یکم اکتمبر سے آف لائن موڑ میں دوبارہ شروع ہوں گی کشمیر یونیورسٹی نے جمعرہ حکم دیا کہ تمام سمسٹروں کی کلاسیں دوہزار اکیس کے نائے بیچ کے مرکزی اور سیٹر لائٹ کیمپس میں یکم اکتمبر دوہزار اکیس سے مخلوط موڑ میں یعنی آف لائن موڑ میں شروع ہوں گی جمعہ کشمیر کی دیگر خبروں کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لئے آپ جڑے رہے ہیں باری نیوزنٹ پر کے ساتھ اور مجھے اپنی میزوان کے حشم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد